اصیل مرگی مرگیوں کی ایک جانی پچانی بریڈ ہے جو پاکستان، بارت، افغانستان، بنگلہ دیش، ملائشیا، انڈونیشیا اور جاپان وغیرہ کے بہت سے علاقوں میں انتہائی مقبول ہے پاکستان میں بالخصوص پنجاب، سن اور خیبر پختونخواہ میں اصیل مرگیوں کے بہت سے شوکین پائے جاتے ہیں بارت میں اس کے زیادہ تر شوکین 36 گڑھ، اندرہ پردیش اور اڑیسہ میں پائے جاتے ہیں اصیل مرگیوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے پاکستان اور بارت کے دی علاقوں میں اصیل مرگیوں کی لڑائی ایک مرغوب مشہلہ ہے اس ویڈیو میں آپ کو اصیل مرگیوں کی خصوصیات، ان کی بریڈنگ اور ان کے منافع بخش کاروبار کے بارے میں بتایا جائے گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار امد ٹی وی کو اصیل مرگیوں کی زیادہ تر شوکین ان کو لڑائی کے لیے پالتے ہیں اس مقصد کے لیے شوکین حضرات ان مرگوں کی خورا کا خاص خیال رکھتے ہیں مرگوں کی ان لڑائی میں جیتنے والے مرگ کے مالک کو پیسے بھی ملتے ہیں ان لڑائیوں میں اکثر مرگ شدید زخمی ہو کر مر بھی جاتے ہیں جس وجہ سے جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں گائے بگائے ان لڑائیوں کے خلاف آواز بلند کرتی رہتی ہیں لڑائی کے علاوہ کئی لوگ اصیل مرگیوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی پالتے ہیں اصیل مرگیاں بہت کم انڈے دیتی ہیں ان میں انڈوں کی تعداد عموماً دس سے بارہ تک ہوتی ہے لیکن کچھ نسلوں کی اصیل مرگیاں اس سے زیادہ انڈے بھی دیتی ہیں اصیل مرگیاں کڑک ہونے والی مرگیاں ہیں آپ ایک مرگی کے نیچے بارہ سے اٹھارہ انڈے رکھ سکتے ہیں جن سے بیس یا اکیس دنوں میں بچے نکل آتے ہیں بچوں کو پالنے کے ہنور میں اصیل مرگیاں بے مثال ہوتی ہیں پاکستان میں اصیل مرگیوں کی کموں بیش اکیس نسلیں پائی جاتی ہیں جن میں سے ہر نسل کی اپنی کچھ منفرد خصوصیات ہوتی ہیں اس حساب سے ان نسلوں کو پسند کرنے والے افراد بھی مختلف ہوتے ہیں آئیے ہم ان اکیس نسلوں کا باری باری جائزہ لیتے ہیں پہلے نمبر پر تھائی اصیل ہے اصیل مرگیوں کی یہ بریڈ بنیادی طور پر تھائی لینڈ اور ویتنام غیرہ سے پاکستان میں امپورٹ کی گئی ہے ان کا رنگ عموماً سرخ اور کالا ہوتا ہے پاکستان میں اس نسل کا مرگا آپ کو پانچ سے چھ آزار میں مل جاتا ہے دوسرے نمبر پر جاوا بلیک ٹیل ہے یہ نسل ملائشیا اور انڈونیشیا سے امپورٹ شدہ ہے اس نسل کے مرگ کا سفید رنگ انتہائی دلفریب لگتا ہے تیسرے نمبر پر عام جاوا اصیل ہے چوتھے نمبر پر بیگم جاوا ہے اصیل کی اس نسل کی پیچان اس کی بڑی کلگی ہے یہ نسل مختلف رنگوں میں دستیاب ہیں پاچھے نمبر پر چینہ اصیل ہے جو اپنے دبے دار جسم کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے اصیل کی چھٹی قسم پیرٹ بیک اصیل ہے جس کی پیچان اس کے توتے جیسی چونچ ہوتی ہے نمبر سات پر کالا مشکہ اصیل ہے اس میں مرگ کا رنگ کالا اور کلگی نسبتاً بڑی ہوتی ہے نمبر آٹھ پر مور اصیل ہے یہ نسل کالا مشکہ اصیل سے ملتی جلتی ہے نمبر نو پر امروحہ اصیل ہے کالا مشکہ اصیل، مور اصیل اور امروحہ اصیل تینوں کالے اصیل کی مختلف نسلیں ہیں یہ تینوں نسلیں لڑائی کے لیے بہت اچھی سمجھے جاتی ہیں دسویں نمبر پر اصیل کی جانی پیچانی بریٹ یعنی میاں والی اصیل ہے جس کے مرگ پنجاب کے بہت سے علاقوں میں لڑائی کے لیے پسند کیا جاتے ہیں گیارویں نمبر پر لکھا اصیل ہے بارویں نمبر پر جیلم اصیل ہے جو جسامت میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے لیکن لڑائی میں بہت تیز ہوتی ہے تیرویں نمبر پر مالے اصیل ہے جو مال دیپ اور ملائشے وغیرہ کی نسل ہے چودویں نمبر پر میاں والی پیلا شجرہ اصیل ہے جو اپنے مخصوص پیلے رنگ کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے پندرویں نمبر پر سندھی اصیل کی نسل ہے جو صوبہ سندھ میں انتہائی پسند کی جاتی ہے سولویں نمبر پر شامو اصیل ہے جو کہ فار ایسٹ سے امپورٹ کی گئی ایک نسل ہے سترویں نمبر پر مادرن گیم اصیل ہے اور اٹھارویں نمبر پر گانوئی اصیل ہے یہ دونوں نسلیں بھی فار ایسٹ کی بریڈز ہیں انیسوے نمبر پر نیپال بلیک یارامپوری اصیل ہے جو کہ نیپال کی بریڈ ہے بیسوے نمبر پر بلیک اصیل جبکہ اکیستے نمبر پر وائٹ اصیل ہے اصیل کی یہ دونوں نسلیں افغانستان میں بہت پسند کی جاتی ہیں دوستو یہ تو تھی اصیل موریوں کی اکیس نسلیں آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ان میں سے کونسی نسل پسند ہے اصیل چوزے بہت خوبصورت ہوتے ہیں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں یہ چھے ماہ میں مکمل جوان ہو جاتے ہیں پاکستان میں اصیل مورگ کی قیمت پانچ ہزار سے لے کر کئی لاکھ تک ہو سکتی ہے اگر آپ اصیل مورگ کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے فارمنگ کی غرض سے آپ اصیل کی مختلف نسلیں اپنے گھر کی چھت پر پال سکتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ چھت پر چھے بائی چھے کے پنجرے بنا سکتے ہیں جس میں آپ کسی بھی نسل کا ایک مرغہ اور چار یا پانچ مورگیاں رکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ جو اصیل مورگوں کی فارمنگ کرتے ہیں اپنے اس شوق سے ایک مہینے میں لاکھوں روپے کماتے ہیں چونکہ اصیل مورگ پاکستان میں بہت پسند کی جاتے ہیں اس لیے یہ ہاتھوں ہاتھ اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس چھت پر مناسب جگہ ہے اور جیب میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے ہیں تو آپ بھی اصیل مورگوں کا کاروبار شروع کر کے معقول منافع کما سکتے ہیں بالخصوص ہمارے دئی علاقوں میں رہنے والے بائیوں کے لیے یہ ایک انتہائی مفید کاروبار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا یہ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں شکریہ